سھارے ابباد پہلے بات پڑھیں تو اس کے مطابق کافی سارے سنا خانانے شیری لسان ہیں جنہوں نے اپنی حاضری وزور کی بائیدہ میں لگوانی ہے اور خطابات بھی ہیں اس لیے بلا تعقید محفلِ پاک کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سب سے میں یہ بلالش کروں گا جیتنی دیر آپ بیٹھے رہے ہیں تو اس نیت کے ساتھ میں کبھی کبھی ایک شیر پڑھا کرتا ہوں کہ کسی شاعر نے لکھا ہے ہم بہت سی ایسی راتیں ہیں جو اپنے کاموں میں کبھی کبھی ٹیکسی چلاتے ہیں وہیں بھی ساری رات رات جا کے گزارتے ہیں لیکن وہ راتیں اور ہیں وہ رات جو ذکر مصطفیٰ میں جا کے گزاری جائے اس کا سرور کچھ اور ہوتا ہے تو اس شاعر نے کہا کہ ہزار امرٹی آبارگی پہ بھاری رہے ہزار امرٹی آبارگی پہ بھاری رہے وہ ایک شخ جو تیری یاد میں گزاری رہے تو آج وہی رات ہے جو حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم نے سہر وردی ثالیłe یہ ماشاء اللہ ہمارے پاکستان کے وعروف صناح خان جن کو کیو ٹی وی اے ایر وی پے اکثر آپ دیکھتے ہیں جنہ محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذینت بنے ہیں ہمارے لئے ایک حوشی تھی اور سعادت کی بات ہے ہمیں ویلکم کرتے ہیں اور ماشاء اللہ شیف رہیں وہ وہ بھی اس بذن میں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماحانی فرمائیں گے تلاوت قرآن حقیم کے لئے تشریف لاتے ہیں منافقالی اجازتہ ہمارے اس پورے لاتے کی معروف شخصیت ہیں جن کا تعلق القرآن سینٹر سے ہے آپ تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن حقیم سے ہماری بس ان کا آغاز فرمائیں گے